اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میں آپ کے لئے ایک منفرد ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے پالک کے رول اور بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں چلیں جی کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ یہاں پر سب سے پہلے فیلنگ ریڈی کریں گے ادھا کلو میں نے آلو لے لی ان کو میں نے دھو کر اچھے سے بوائل کر کے چلکہ اتار لیا اب میشر کی مدد سے اس کو ہم میش کر لیں گے اچھے سے تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو میش کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ سے آلو ہمارے اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک تقریباً آدھا چمچ ہم اس کے اندر نمک کا ڈالیں گے تو کم یا زیادہ آپ اپنی مرجی کے مطابق کر سکتے ہیں ایک چتھائی چمچ ڈال دیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ کا اور یہاں پر ایک چمچ کا آدھا حصہ میں ڈالا ہے سوکھ دنیے کا یہاں پر ایک چتھائی چمچ ڈال دیا ہے کٹی ہوئی لال مرچی کا دڑا مرچی جس کو بولتے ہیں اب یہاں پر جی ہی سارے سپائسز میں نے ایڈ کر دیں اب یہاں پر ہری مرچی ڈالوں گی تقریباً ایک عدد میں نے ہری مرچی لی تھی تو جو لوگ تیکھا کھانا پسند کے لئے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سہرہ دنیا میں نے ڈال دیا ہے اب یہاں پر اس کو سپیچولا کی مدد سے ہم مکس کریں گے تو اچھے سے سارے سپائسز ہم مکس کر دیں گے تو یہ مکسر بہت اچھا ہو جو ہے نا بن کر تیار ہوتا ہے اور یہ پالک کے اندر فیل جب ہم کرتے ہیں نا تو اس کا ٹیسٹی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بہت اچھی ریسپی ہے اور بہت ہی نا کم لوگ اس ریسپی کو جانتے ہیں پالک کے پکوڑے تو ہر کوئی بناتا ہے پالک مطلب رمضان کے مہینے میں تو پکوڑے وغیرہ بنتے ہیں تو پالک کے پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ ہر کوئی بناتا ہے لیکن پورے پالک کے پتے لے کرنا ان کے جو رولز بنتے ہیں وہ تو کمال کے بنتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی منفرد ریسپی ہے ڈیفرنٹ ریسپی اور اس کا بنانے کا سٹائل بھی بہت ڈیفرنٹ ہے حالکہ چیزیں وہ ہی ہیں جو ہم روز مرا یوز کرتے ہیں جیسے پکوڑوں کے اندر پالک تو ڈیلی یوز ہوتی ہے لیکن اس پالک کو ڈیفرنٹ ویسے ہم نے پکوڑا ٹائپ بنایا ہے یا رول ٹائپ بنایا ہے تو یہاں پر مکسیر ہمارا بن چکا تھا اب یہاں پر ہم جو سلری سی ریڈی کر لیں گے جس کے ساتھ ہم نے پالک کو کوٹ کرنا ہے یہاں پر تقریباً چار جو چمج میں نے لے لیا ہے بیسن کے جو چار چمج جو ہیں بھر بھر کے بیسن کے لینے یہاں پر میں نے ڈال دیا یہاں پر بیسن چار چمج میں نے لے لیا ہے اب اس کے اندر جو جو ہم نے سپائسیز ایڈ کرنے ہیں وہ ہم ڈال لیں گے ایک چمج کا پانچویں حصہ لے لیا ہے کٹی ہوئی مرچ کا سرخ مرچ پاوڈر کی فارم میں جو ایک تہائی چمج ڈال دیا اس میں میں نے سوکھے دنیے کا ایک چتھائی چمج میں نے ڈال دیا اس کے اندر نمک کا کم یا زیادہ آپ مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اب یہاں پر میں ڈال دوں گی تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچی تو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کا تھوڑا ہم نے تھک سا بیٹر بنا لیں تک Haushیر کریں تاکہ ہمارے رولز ہمیں بنا کر میں ریڈی کریں Jahres اچھے سے کوٹ ہو جائیں تو اس کا بیٹر جو آپ نے بنانا ہے وہ تھوڑا تھک بنانا ہے تو پہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا اگر پتلا رکھیں گے تو وہ اس کے اوپر رول کے اوپر تو آئے گا یہ نہیں مطلب جب ہم اس کو کور کریں گے تو وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا تو اس لیے کوٹ نہیں ہوگا اچھے سے تو آپ نے تھوڑا سا تھک بیٹر بنانا ہے تاکہ اچھے سے ہمارے جو ہے نا رول جو ہے نا اس سے کوٹ ہو جائیں اب یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے بیٹر بنا کر ماشاءاللہ سے ریڈی کر لیا بیٹر بھی مارا ریڈی ہے سپائسز جو جو ہم نے ڈال لیں تو وہ ہم نے ڈال دی ہیں اب یہاں پر ہم کرتے ہیں ان کی فیلنگ اور یہاں پر یہ دیکھیں پالک کا پتہ میں نے لیا ہے اس طریقے کے بڑے سائز کے آپ نے پتے لینے ہیں چھوٹے سائز کے پتے نہیں لینے وہ فیل نہیں ہوں گے اس لئے یہ اب میں اس کو چھوٹی کی مدد سے یہ یہاں سے نکال دوں گی کیونکہ یہ ہارڈ ایریا ہوتا ہے فالڈنگ کرنے میں مشکل ہوتی ہے اس لئے یہ جو ہارڈ والا ہے اس کی جو روٹس لگا لیں جو ہوتی ہیں اندر تو آپ نے یہ نکال دینا ہے ہارڈ والا ایریا تو اب یہاں پر جی میں نے فیلنگ اس کے اندر دیکھیں رکھ دیکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے فیلنگ اس کی رکھنی ہے اور اس کو فالڈ کر لینا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فیلنگ رکھ کی اور پالک کو پکڑ کے تو آپ نے فولڈ کر دینا ہے اور یاد رکھے گا اگر کوئی پتہ جو ہے نا وہ کور نہیں ہوتا پروپر طریقے تو کوئی بات نہیں جب آپ اس کی کوٹنگ کریں گے بیسن کے ساتھ تو وہ اٹومیٹکلی جو نا وہیں پہی ٹھائر جائے گا بند ہو جائے گا تو وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یہ جو پتہ جو ہمارا اوپر کو آ رہا ہے یہاں فولڈنگ نہیں ہو رہی جب آپ بیسن کوٹ کریں گے تو وہ اٹومیٹکلی آپ کا جو نا بند ہو جائے گا رول جو نا ملکل پرفیکٹ طریقے سے نا بند ہو جائے گا تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں آپ نے لینے کیونکہ ہم نے اس کو بائنڈ کرنے کے لئے تو کوئی چیز لگائی نہیں تو وہ کوٹنگ یا جس کے ساتھ یہ بائنڈ ہو جائے گا نا تو اس طریقے سے اب اس کو آپ اس طریقے سے پکڑیں گے دونوں سائٹس کے اوپر آپ نے لگا دینا بیسن اب یہ دیکھیں یہاں پر بیسن میں نے لگا دی اب درمیان میں بھی ہم اس کے بیسن لگا دیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے اس طریقے سے سارے رولز بنا کر اس کی کوٹنگ کر کر تو ہم اس کو فرائے کر لیں گے اب یہاں پر میں نے لے لیا تھا کڑاہی میں نے لی تھی اس کے اندر آئل میں نے ڈال دیا تھا چولہ بھی میں نے اون کر دیا تو آج ہم نے آئل اس کو فل گرم کرنا ہے کیونکہ فل گرم کریں گے تو ہی ہمارا جو ہے نا اچھا وہ رہے گا بیسن اوپر ٹھہر جائے گا تو جیسے ہی آئل جو آنا اپنے کا گرم ہونا شروع ہوگا آپ نے فوری یہ رول جس کے اندر ڈالنے سٹارٹ کر دینا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں آئل اور مزید گرم ہو رہا تو اس طریقے کا آئل ہوگا تو آپ نے رولز اندر ڈالنا شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں میں کوٹ کر کر کے ہل ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈالی جا رہی ہوں تو اب ہمیں اسے ڈارک براؤن کلر دینا ہے تاکہ جتنا براؤن کلر ہوگا اتنا ہی کرنچی بنے گا اس کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے جس آپ نے براؤن کلر دینا ہے اس کے ساتھ گولڈن براؤن کلر دیں گے نا تو بہت اچھا جو ہے نا کرنچی سا جو پالک کے پتے ہیں نا ان میں بھی کرنچ آ جائے گا تو کئی لوگ جو ہے نا وہ پتہ پالک کا لے کے نا اس کو جس سے نورمی ہم بینگن کے پکوڑے بناتے ہیں نا تو اس کو پر بیسن کو ہم کوٹ کر دیتے ہیں جیسے ہم نے اس رولز کو کوٹ کیا ہے پالک کے جو رولز ہم نے بنایا اس کو کوٹ کیا تو لوگ اکیلے پتے کو بیسن کے ساتھ کوٹ کر کے بھی بناتے ہیں وہ بہت ہی اچھی وہ بھی ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے اب یہاں پر ان کی سائیڈز ہم چینج کریں گے اور یہ دیکھیں بلکل بھی ہمارے جانا یہ رولز کھلے نہیں ہیں بلکل بائنڈ ہے آپس میں تو اس کو یہ ٹینشن لے کے پالک جانا وہ اس کو بائنڈ کیسے کریں گے وہ تو کھل جائے گی بلکل بھی نہیں یہ کھلتے ہیں بہت اچھے بن کر ریڈی ہوتے ہیں یہ سیمپل سی ریسپی اور بلکل لو بجٹ ریسپی ہے ہر کوئی اس کو ٹرائے کر سکتا ہے تو گھر میں آلو تو بیسن اس کا نورمل چیزیں وہ تو گھر پر مجود ہی ہوتی ہیں تو اس لیے ہر کوئی اس کو ٹرائے کر سکتا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اور بنانے کی بھی بلکل بھی مشکل بات نہیں ہے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں دیکھنے سے ریسپی تھوڑی سی ڈیفیکٹ لگتی ہے لیکن جب آپ اس کو بناتے ہیں ایک دو مطبع ہاتھوں سے گزرتی ہے تو ریسپی پرفیکٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے مارے رولز کا کلر آ چکا ہے تو اچھے سے یہ فرائے ہو چکے ہیں بس تھوڑا سا ہم اس کو سائٹز ہیں ان کی چینج کریں گے اب یہاں پر ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ایک جو ہمارا رول ہے اس کی تھوڑا سا وہ تھا تو میں لاز پر نکال لوں گے اور باقی رولز میں نہ نکال لیں اب یہ بھی ہم نکال لیں گے تو اس کو بھی بہت اچھے سے کلر آ چکا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پالک کے رولز کیا خوبصورت بن کر تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو ہمیشہ پورا دیکھا کریں سکپ کر کے بلکل بھی مت دیکھا کریں ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ ریسپی کیسی بنی ہے تو اکے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ